اسلام علیکم فرنٹ سریز جیولوجی کے پارٹ 3 کے ساتھ میں دانیا لارف آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے تیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں تیکٹونک باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں اور تیکٹونک باؤنڈریز کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ اس لیکچر سے بننے والے ایم سی کیوز کس طرح ہمارے سامنے فی سی کی ٹیسٹ میں یا پھر پی پی سی کی ٹیسٹ میں یا پھر پی ایم ڈی کی ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں تیکٹونک پلیٹس ہارا کومبینیشن آف دا کرسٹ اور آوٹر مینٹل کرسٹ کیا چیز ہے اور آوٹر مینٹل کیا ہے میں آپ کو یہ بات بہت پہلے بتا چکا ہوں پہلے ہی لیکچر میں جو ہم نے اردھ کے سٹرکچر میں پڑی تھی کرسٹ اور آوٹر مینٹل کا جب کومبینیشن ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ٹیکٹونک پلیٹس بنتی ہیں اور ان کو لیتھو سفیر بھی گیا جاتا ہے یہ لیتھو سفیر کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے لیکچر نمبر ون میں بتایا ہوا ہے دیس پلیٹس موووو ویری سلولی ارound اکپل آوٹر اچھلی موووو کرتے ہیں تقریبا ایک سال میں کپل آوٹر اچھلی موووو کرتے ہیں ایک سال میں کپل آوٹر اچھلی مووو've کتے ہیں یہ جو لائنز ہیں یہ ایکچلی کوئی کنٹری یا پھر کوئی بانڈری نہیں ہے بلکہ یہ وہ لائنز ہیں جہاں پر دو فالٹس آپس میں مل رہے ہیں ٹھیکے جی جب یہ پلیٹس موف کرتی ہیں اور یہ بانڈریس آپس میں دوسرے تکراتی ہیں تو اس کے تکرانے کی وجہ سے ارتھکویک یعنی زلزلے وجود میں آتے ہیں تیکنونک بانڈریس کیا چیز ہیں وہ جگہ جہاں پر دو تیکنونک بانڈریس آپس میں مل رہی ہیں انہیں ہم تیکنونک بانڈریس کہتے ہیں جہاں پر دو پلیٹس آپس میں مل رہی ہیں انہیں ہم تیکنونک بانڈری بھی کہتے ہیں تیکنونک فالٹس کیا ہے جہاں پر دو پلیٹس آپس میں تچ ہو رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تیکنونک فالٹ جبکہ جہاں پر دو بانڈریس آپس میں مل رہی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں تیکنونک بانڈری جنرلی there are three types of boundaries اچھا جی دیکھیں جی boundaries اور fault میں آپ نے confuse نہیں ہونا fault actually یہاں سے لے کے یہ پوری ایک جگہ کا نام ہے کہ یہ پوری fault ہے جبکہ boundary سے وہ ایک term ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دوسری چیز شروع ہو جائے گی اور یہاں سے دوسرا fault شروع ہو جائے گا تو یہ اس سے ملت یہاں boundary ہے جنرلی there are three types of boundaries تین قسم کی boundaries ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلی convergent ہے converge کا مطلب ہوتا ہے مل جانا ڈائیورج ہے ڈائیورج کا مطلب ہوتا ہے الیدہ الیدہ ہو جانا اور transform ہے جس کو پڑھیں گے اچھی طریقے سے اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا conversion کیس طرح سے ہو رہی ہے یہ دونوں اپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ڈائیورجن میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اور transform میں کیا ہو رہا ہے simple ان کا جو روخ ہے ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ بلکل transform ہو رہی ہے بلکل change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وقت کو زائے کی ہوئے بگر پڑھتے ہیں conversion boundaries کے جہاں پر دو پلیٹس آپس میں کولائٹ کرتی ہیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کی وجہ سے subduction zone بنتے ہیں وین بن اور بوت آف دا تیکنونک پلیٹس آر کمپوز آف اوشنی کرسٹ اگر دونوں تیکنونک پلیٹس جو ہیں وہ اوشنی کرسٹ بنیوی یعنی کہ ان کے اوپر سمندر ہے تو اس کی وجہ سے subduction بنے گا دینسر پلیٹ جو زیادہ دینسر ہوں گی وہ نیچے دب جائے گی اور جو کم لیس لیس دینسر ہوں گی وہ اوپر آ جائے گی اچھا جی پلیٹ بینگ فورس انڈر اس ایونچولی ملتی انڈ دیسٹوائی اور جو نیچے آتی ہے وہ تقریبا آم طور پر ملت ہو جاتی ہے یا پھر دیسٹوائی ہو جاتی ہے بگوز اوپر والی جو دینسر ہوتی ہے وہ اوپر بھاری ہوتی ہے جو نیچے والی پلیٹ کو کیا کرتی ہے ڈسٹوائی کر دیتی ہے اگر اوشینک کرس جو ہے وہ اوشینک کرس جہی آپس میں ملے یعنی کہ دو ہمارے پاس ٹیکنونک پلیٹس ہیں اور دونوں کی دونوں ہی اوشینک ہیں یعنی کہ دونوں کے اوپر سمندر موجود ہے تو ایسے صورتحال میں آئیلینڈ آرکس بنتے ہیں آئیلینڈ آرکس کیا ہوتے ہیں ایک ایسی ایک ایسی جگہ جہاں بہت سارے جو ہے وہ والکانوس سامنے آجائیں ان کو ہم کہتے ہیں آئیلینڈ آرکس ٹیکنے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے زون آف ایکٹیف سی فلور سپیٹنگ can also occur behind the آئیلینڈ آرک known as back arc they are often as well with submarine والکانوس اپنے یاد لکھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر دو اوشینک ٹیکنونک پلیٹس آپس میں مل رہی ہوں تو ان کی وجہ سے آئیلینڈ آرکس وجود میں آتے ہیں ٹیکنے اور آئیلینڈ آرکس کسے کہتے ہیں بہت سارے ایک ساتھ لائن سے والکانک رینج ہو تو والکان ہے اس کی رینج ہو ان کو ہم کہتے ہیں آئیلینڈ آرکس اوکے نیکس اوکے اوشینک میٹس کونٹینینٹل کرس اب سپوس کریں کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ کنورجنٹ تو ہو رہے یہ دونوں آپ سے مل رہی ہیں لیکن ایک سمندری کرس اور دوسری کونٹینینٹل یعنی زمینی کرس جب یہ آپ اس میں ملتے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ ماؤنٹین رینج فارم میں آتی ہے لیکن ایسی ماؤنٹین رینج جو سمندر کے بلکل ساتھ جس اچھ اچھ ایمپل اینڈیس اینڈیس اگر آپ دیکھیں اس میپ کے اندر یہ یہ سمندر ساتھ اگر اس کو اس پیس کے اپر دیکھیں تو آپ کی یہ رینج نظر آرہی جس سمندر آپ کو ہے جس سمندر کو گھیرے ہوئے جس کی ویس ہمیں سمندر سائی نظر نہیں آرہا اگر دونوں کونٹینینٹل ہوں تو اس صورتحال میں ہائی ماؤنٹین رینج بنیں گے بھوٹان نیپال اور اگوانستان تک جا رہی ہے پاکستان اور چینہ بارڈر بھی بن رہی ہے انڈیا اور چینہ بارڈر بن رہی ہے بنگلہ دیش اور چینہ بارڈر 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 تو یہ جو لیئر ہے ماؤنٹین کی سریز ہے دو کونٹینل خلشت کے ملنے کی واجہ سے بنی ہے اور یہ سپیس سے لی گئی ان کی تصویر ہے جب دو بارڈر آپس میں ایک دوسرے سے دور چلے جائیں جب بارڈر جاتی ہیں تو ان کے بیچ میں بنے والی خلا میں جو ہے مہگما سے آنے والی جو مولٹن چیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جا جاتی ہیں لیکن بانڈری can form within continents but will eventually open up and become motion basins یہ continent میں بھی جاتی ہیں اور ocean میں بھی جاتی ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے اگر لینڈ پر ڈائی ورڈر جائے تو مہا پر رفٹ بنتے ہیں رفٹ رفٹ یک ایسی ویلی کو بولتے ہیں جو پاڑڑو کے درمیان ہو تو یہ جو آپ سب ایمیجن کریں کہ یہ دونوں چیز آپ پاس ملی ہوئی تھی یہ دو پلیڈز ہیں اب یہ دو پلیڈز جب ان کے درمیان ڈائیورجن ہوا تو کیا ہوا کہ یہ پلیڈ الگ ہو گئی اور یہ ایک بانڈری بن گئی اور یہ جو جگہ بنی ریفٹ جو دو پاڑیوں کے بیچ درمیان کی ویلی ہوتی ہے next is ڈائیورجن بانڈری اب جو ڈائیورجن ہو رہی ہے وہ انڈر در سی ہو رہی ہے تو انڈر سی ہونے کی وجہ سے میڈ اوشن ریج بنتے ہیں یعنی بننے کی وہ چیز الگ ہو جائیں لیکن درمیان میں جگہ خالی ہو جائے جس کی وجہ سے میگما نکل ہو جاتا ہے میگما کیا چیز ہے آوٹر کور میں جو دوسرے کچھ مٹیریل سے انکو میگما کہتے ہیں نیکس ویلی ٹرانسفارم باؤنڈری ٹرانسفارم باؤنڈری میں کیا ہو رہا رہا ہے پلیٹس نہ مل رہی پیچھے جا رہی ملتی تو وہ اٹھ پہاڑ بنا لیتی پیچھے جاتی ہے لیکن یہاں پر دونوں میں کوئی ڈینسر نہیں ہے یا ڈینسر ہوتا تو پھر ایک دوسری کو پر سب کتھ لے جاتا یا ڈائیورج نہیں ہو رہی تو صورتحال میں یہ ایک دوسری سے فرکشن میں آتی ہیں فرکشن میں آنے کی وجہ سے خواہ خطرنا قسم کی اینرجی ریلیز ہوتی ہے جو کہ ارتھ کوئک بنتی ہے تو یاد رکھیں ٹرانس فارم باؤنڈ بریز کی وجہ سے ارتھ کوئک آتے ہیں تو ارتھ کوئک کی مین وجہ جو